سبح سبح ہم لوگ جا رہے ہیں کہ ہوں یہ کھلے پر جا رہی ہے کماند کی بیجائی کے لیے اور بھی یہی ٹائم ہوتا ہے ہر کوئی اپنی مزدوری کے لیے نکل پڑتا تو یہ سب جا رہے ہیں کماند کی بیجائی کے لیے سبح سبح بچوں کے ساتھ کماند کی بیجائی اور بلٹی ہی چھوڑ کر گئے تھے ابھی پہلے آنے سے کال کیا کہ بلٹی ہی چھوڑ دیں کیونکہ ابھی ٹائم نے یہ دیکھے جتنا بھی جلدی کریں تو ٹائم ویسے ہی ہوتا ہے ساڑھے چھے ہو گیا میرے خیال سے تو بچے بھی گھر سکول کے لیے تیاری کر رہے تھے تو ہم لوگ نکل آئے جلدی جلدی اپنے سامان رکھتے ہیں اور پھینڈی کی چنائی شروع کرتے ہیں اور یہ دستانیں بھی ہیں اس سے نا مجھے کانٹے نہیں لگتے ہاتھوں سے کون بیہ رہا تھا اور یہ ابھی اتارا ہے اور ہاتھوں کا یہ حالو ہے یہ دیکھیں ابھی جو نا یہ تو گلاس تھے اور یہ حالو ہے ہاتھوں کا دستانوں کی وجہ سے یہ دیکھیں پاس ابھی ہماری بھینڈی ہو چکی ہے پاس ابھی چلتے ہیں گھر اب ناشتے کی طلب بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ کو بھی ہو رہی ہے نہیں لگتی یہاں بھینڈی جو نا ہماری پڑ چکی ہے ایک بورا یہ ہے جو کچھ کام تھی وہ ماموہت ان کو دے دیا تھا اور گھاس جو نا میں نے اس میں ڈال دیا تو گاؤں سے جیسے ہی گھر آئے تو آگئے تھے ہمارے گیس چولستان سے تو سب سے پہلے تو ہم نے مٹھائی اور بوتل مانگائی اس کے بعد جانا بھی گھنٹہ ڈیٹھ ہو گئے تھا ہم نے کہا کھانا تو وہ کہنا ہم نے کھانا نہیں کھانا میں نے کہا چلو جاتے وہ ان کو چائے پلا دے اچھی تھی کیونکہ ہمارے ہانوں ہیں آپ جتنا بھی خدمت کر لیں چائے نہ پلائیں نا تو کہتے ہیں گئے تھے چائے بھی نہیں پوچھی اور نہیں پلائیں تو انہوں نے تو بہت منع کہا کہ نہیں بوتل مٹھائی جانا وہی بہت ہے آپ چائے نہیں بنے تو میں نے کہا نہیں دو کپ چائے جلدی جلدی بنا دیتے ہیں کونسا دیر لگتے پر جلدی چائے بناتے ہیں ان کو دیتے ہیں وہ پیئیں گے گھر جائیں گے اب جانا پھر بات میں ہم نے کرنا ہے ناشتہ آج ہمارا ناشتہ بھی کافی لیٹ ہو گیا ہے تو ما شاء اللہ جہاں پر جانا ہماری چائے ہو چکے ایک دم ریڈی اور بہت ہی مزے دار سی یمی خالص دودھ میں میں نے بنائی ہے تو ایک دم جانا بہت مزے کی چائے بنی ہے بس ابھی چلتے ہیں مہمانوں کو دیتے ہیں اور پھر مہمان جانا یہ پیئیں گے کچھ در ہم نے تو کھایا کہ دوپیر کا کھانا کھا کر جائیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں جانا ہے چولستان تو بس ابھی جانا پھر چلتے ہیں ہم کو چائے پیش کرتے ہیں آپ کو بھی چائے چاہیے تو جس نے بھی پینی ہے یہ ہمارے گھر کی مزے دار علاچی والی خوش وہے ہوئے 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 اتنی ٹیسٹی چاہے ہیں اور راج جانا الحمدللہ گندم سنبھال لیتی باقی جو بورے بچ گیا ہے یہ آج ہی ڈالنے ہیں اور بھی مہمان ابھی چلے گئے ان کو چھوڑ کے ابھی آئے ہیں تو یہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہ بھی آگے ہیں بچے تو ابھی جانا ناشتہ لگاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں فاروق گیا نہانے کے میں فریش ہو جاؤں پھر جانا ناشتہ کرتے ہیں اور آج جانا رکشہ آیا تھا اس کا گندم کا حل لینے جو ہمارے ہوتے ہیں مشین والے وہ بھی اپنا حصہ لے کے چلے گئے ابھی ان کے بیدانے میں یہاں پر گندم کھڑی کی تو رکشہ لے کر رہا تھا ابھی لے کے چلے گئے اپنا رکشہ اور بھی صبح ایک بورا جو ہےنا ہم نے بھیج دیا تھا اندر سبزی والے انگل کے پاس باقی بورا بچ گیا تھا اس میں سے میرے جو کزن ازاد ان کو بھی دینی ہے ساتھ میں چاچوں ان کو بھیج دینی ہے اور میرے ساتھ سے چولیستانی بہنوں نے بھیج دینی ہے ابھی یہ ان کو حصے کرتے ہیں کیا ہو گیا کب سے دال گرا دی رکشہ نے اچھا میں بعد میں دیکھوں گی اچھا چلو کہاں گیا اچھا ہے وہ جھاڑ اُلگا کے صاف کر رہی ہے کیوں گرائی تم نے دال یہ کب سے مجھے بوڑ رہی ہے کہ آو اس نے دال گرایا نیچے مجھے پتہ نہیں تھا یہ ساری گریو یہ دال اور جھاڑو سے جو نا یہ دیکھو اس نے چھپا دیدر ادھر کر دی یہ دیکھیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ شوپ والے نے اچھے طریقے سے موڑی اور بھی آج ہم بنا رہے ہیں مونگی اور مہری کی دال مونگی مہری ہے یعنی مصر اور مونگی دال اس طرح بنا لال اور پیری میں تو ہمارے جی ہوتا ہے لال پیلی دال میرس کر کے بنائیں گے ہاں دال بھی اچھا چھو تم کیا کری ہو اس میں ڈال دیا گنگی اچھا چلو کچھ نہیں سنائیں جناب کیا ہو رہا ہے آج طب یہ ٹھیک ہے چلے لے اور بھی یہ بھی جا رہے تھے گاؤں غاس لیں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں صبح بھنڈی بچ گئی تھی تو وہ نکالتے ہیں جناب کہا میں اکیلا جاؤں گا میں نے کہا آج میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گی ساتھ چلوں گی تو یہ جناب غسے ہو کے بیٹھ گئے میں نے کہا شام کو آپ کو میں اکیلا گاؤں نہیں بھیج سکتی میں ساتھ جاؤں گے ساتھ آئیں گے تو پھر میں نے کہا چلو بیٹھ جو بھنڈی رکھی تھی گھر بنانے کے لئے بچے کریں پھر میں نے کہا آج کھانیا دال تو یہاں پا یہ دیکھیں میں نے دالیں جو نا مکس کر دی ہیں اب ان کو جو نا مکس کر کے ساف کر کے پھر جانا میں نے چڑھانا ہے اور یہ بہت مزے کی دال بنتی ہے ہم جانا اس میں ڈالتے ہیں دیسی یوت اس لئے بچے کہتے ہیں کہ یہ بنائیں کیونکہ مزے کی بنتی ہے ہرا دھنیا ہے گھر کا تو کشبو والا آپ کو بھی اچھی لگتی ہے آپ کو بھی اچھی لگتی ہے مبیشیوں کو چارہ وگرہ ڈال دیا تو ابھی آئے ہیں پنکھے والے بھائی ان کو لائٹ کا کہا تھا اس سال پر سولان کا لائٹ کی پنکھا بھی دیا تھا بننے کے تو ابھی آئے ہیں وہ دینے کے لئے کہاں کہتے ہیں آپ بولے نا کہاں گھا تھا میں نے تو کہاں ہم لوگ ساتھ چلتے ہیں آپ نہیں جا رہے تھے چلو بال نہیں کٹوائے آپ نہیں بچایا کیا ہے بچے آپ کہتے ہیں میرے نہیں بچے اسلام آباد جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ کہنا ہے نا میں جینا تیرے نال جیوان دن چار بھامے جیوان سو سال اور آپ ابھی اسے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہاں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آؤں ساتھ چلتے ہیں بھندیس ہاں لیٹو لیٹو ہاں چاہے پیئیں گے نہیں نہیں چاہے بناتے ہیں ایک ساتھ چاہے پی دیا آج ہم نے دوپیر کو چاہے نہیں پیا اس وقت مہمان آگئے تھے صبح بنا لوں غصہ کیوں ہے آج تو غصہ آپ کی ناک پہ جھلک رہا ہے ناک پہ بیٹھا ہے خیر تو ہے یہ دیکھیں آج میں نے بلہ بھی بنوالی ہے سولر والا رات کوئی سائٹ پہ اندھی رہا ہوتا ہے اور بھی یہ والی ریڈی ہماری کما کما کے اب ہی آ رہی ہے یہ شد بھائیاں ادھر ہی ان کی جگہ بند رہی ہے صبح سے لے کر گئے تھے اب ہی دے کر گئے یہ دیکھیں حالت کیا کیس کے بھٹے بھٹے اس طرح ہو گئے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے آج ہی کچھ نکلا ہے انٹیں ڈالنے سے نا تھوڑا سا تو صبح سے لے کر گئے تھے اب ہی دے کر گئے ہیں تو ابھی جو نا میں کہتی ہوں مویشیوں کو بہار نکال دوں سب سے پہلے تو یہ ریڈی آگے لگاؤں گی یہ ایسے آ جائے گی نا تو پھر یہ نہیں کھول سکتے آج 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 کھل گیا ہے آج راجو راجو جنہیں سارے ادھر رہیں گے آج پنکھا بھی نہیں چلا ہے یہاں سے پنکھے کی ہوا کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری دال کتنی یمی ہمی بن ہوئی ہے اور بھی دیکھ چکے گلے کو نہیں دیکھیں یہ گھوٹ نا ڈال ڈال کے میں نے ایسے ایسے گھوٹ لیا اس طرح تو یہ دیکھیں یہ بلکل ایسی بن چکی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں ہماری دال جنہ ہو چکی ہے دھنیا ڈال دیا میں نے تو بس اب میں بناتی ہوں گرما گرم روٹی اور پھر دیسی گھی ڈال کے کھائیں گے اتنی مزے کی بنتی ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں جب اور بھی آج کی ویڈیو میں ادھر ہی انڈ کرتی ہوں کیونکہ آج جو نا یہ والا ویلوگ جو نا کل والا ہمارا بہت ہی شپیشل ہے آپ ضرور دیکھیں گا اور سرپرائز ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بھائی فاروق چلے گئے نہیں گئے میں اور فاروق ساتھ گئے ہیں فاروق اکیلے گئے یا میں اکیلے آئی ہوں اسلام آباد تو یہ سب جو نا آپ سب کے لئے ایک سرپرائز ہے بہت بڑا تو انشاءاللہ وہ آپ کو پرسوں کے ویلوگ میں ملے گا باقی جو نا یہاں پر کافی سارے مجھے کمنٹ آ رہے تھے راجو کے لئے اور کہ نہ بھی آپ راجو کا راجو کو جو نا آپ سیل نہ کریں تو بھائی ہم اگر سیل نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے آگے ہم کیسے بزنس بڑھائیں گے جیسے اس کو سیل کریں گے تو اس کی جگہ پہ ایک اور بچھرہ چھوٹا لے کے آئیں گے تو اب جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کی خوراک بھی جیسے بڑھ رہی ہے ہر ایک چیز بڑھ رہی ہے تو یہ ایسے نہیں ہوتا مویشی پالتے ہیں ہم لوگ سیل کے لئے تو وہ ہمیں سیل کرنے ہی ہوتے ہیں جب وہ قربانی پہ لگنے والے ہوتے ہیں ہاں اگر آپ میں سے کوئی شوقین ہے جو راجو کو رکھنا چاہتا ہے تو وہ بلا خوشی رکھ سکتے ہیں ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے باقی ہاں ہم اس کی دیکھ بال بچوں جیسے ہی کرتے ہیں اس نے بھی ہمارے ساتھ دل لگایا ہوا ہے ہم نے بھی لگایا ہوا ہے لیکن یہ مویشی ہیں اور اللہ کی رحم ہے جو قربانی کرتے ہیں وہ اپنے پیاری چیزیں ہی دیتے ہیں تو یہ چیز بھی تو ہے اس کے علاوہ جو ہے نا مجھے آپ سے ایک سٹوری شیئر کرنی ہے ایک میری فرینڈ ہے آج جینا اس کی کول آئی تھی مجھے اور وہ کافی زیادہ جینا پریشان ہے بہت زیادہ بہت زیادہ تو اس کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ جیسے اس کی نہ ہی ماں ہے نہ ہی باپ ہے نہ ہی بہن ہے نہ ہی بھائی ہے وہ اکیلی جیسے کوئی ہوتا نا کوئی خرید کے کسی کو لے آتا ہے کچھ اس طرح کی اس کی بھی کہانی ہے جیسے اس کو اس کے مامو نے سیل کر دیا تھا جیسے کچھ پیسے لے کر نا اس کو دے دیا تھا کسی اور کو تو آج جو ہے نا اس نے رو کر مجھے کول کی کہ اللہ کے واسطے خدا کے واسطے مجھے اس گھر سے نکالو نہ تو اس کے بچوں کی قدر ہے اس گھر میں اور نہ ہی اس کی کیونکہ اس کا حسبین جنا ان کو اور بچوں کو مارتا پیٹتا ہے تو جیسے اس نے مجھے کول کی نا میں اتنا پریشانت اتنا بہت زیادہ میں نے کہا میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو میں آپ کو دے سکتی ہوں کچھ پیسے آپ کی طرف بھیج سکتی ہوں یا پھر آپ جو چاہیں آپ کو جس چیز کی بھی آپ کو ہے کہ ابھی میرے پاس یہ نہیں میں آپ کو دے سکتی ہوں تو اس طرح کی میں آپ کی کیا ہیلپ کرتا اس نے کہا نہ ہی مجھے پیسے چاہیئے کیونکہ ایک دو بار اس کو کچھ ضرورت تھے کچھ سامان چاہیئے تھا جیسے بچوں کے کپڑے ایت کے نہیں تھے یا پھر راشن بھی اور کچھ پیسے بھی ہمیشہ اومد سے لیتی رہتی ہے اور میں واپس اس سے کبھی نہیں لیے کبھی بھی اس سے نہیں لیے تو آج جو نے اس نے روکر فون کیا نہ ہی مجھے پیسے چاہیئے نہ ہی کھانے کے لیے کچھ چاہیئے نہ ہی کپڑے چاہیئے نہ ہی کچھ دوائی کے لیے پیسے چاہیئے مجھے بس آپ کی جو ہیلپ چاہیئے مجھے اس جھنجر سے نکالو مجھے اور میرے بچوں کو تو میں اتنی پریشان ہوں اس کی کال مجھے اسیر کو آئی تھی اسیر کے بعد یا ہاں اسیر کے بعد آئی ہے تو اس وقت سے نا میرا سر پھٹے جا رہے کہ میں کیا کروں اس کو کیا ہم کیا دلاسہ دوں یا کیا راستہ بتاؤں تو مجھے سماج نہیں آرہا ایک تو اس کے لڑائی جھگرہ بھی کرتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں اسے مارتے ہیں تو وہ بیچاری اس وجہ سے پریشن ہے جیسے کوئی بولتا ہے کہ کوئی ہماری رہا بائی نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں کیا کریں تو وہ بیچاری کے ساتھ کچھ یہ سین ہے تو میں نے یہ بھی کہا کہ آپ آ جاؤں میرے گھر رکو بچوں کے ساتھ اپنے بچے بھی لیا ہو جو ان کے نصیب کا رزق ہے وہ کھائیں گے جو آپ کے نصیب کا آپ کھائیں پھر بھی کہتے ہیں میرے ہسپین پھر مجھے اور بچوں کو وہاں سے لے آئیں گے ماریں گے میں اس طرح کا کچھ آپ کوئی اور حل بتاؤ تو میرے پاس تو کوئی ایسا حل بھی نہیں ہے اگر ایسے نوجوان ہیں وہ بھی اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اگر اسے میں کہیں چھوڑتی ہوں کہ ہاں تم فلان کے گھر رہو فلان کے گھر رہو خدا نہ خواستہ کچھ اوپر نیچے ہو اس کی عزت کے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ یا پھر کسی اور طرح کے مسئلے مسائل مجھے تو آج کے دور میں کسی پر بھی یقین ہے کہ میں اس کو کس کے ہاں چھوڑوں کس کے ہاں کام پر رکھوں جیسے بولتے ہیں کہ مجھے کسی کے گھر کام پر لگا دو میں ادھر رہوں گی بھی اور ان کے سارے کام بھی کروں گی میرے بچوں بھی وہاں پر رہنگے میں بھی جیسے ایک روم ہمیں میرے بچوں کو مجھے دے دیا جائے تو اس طرح کے جو حالات بنیانا مارے معاشرے میں تو اللہ ماف کرے بس اور اللہ پاک جنہیں میری ان دوست کی غیب سے مدد فرمائے بہت ہی مجبور اور لاچار ہو کر جو ہنا آج انہوں نے رو رو کر اتنا نا جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے جو سے بہت زیادہ تکلیف ہے پتہ نہیں اس کو یا اس کے بچوں اس کے ہسپینڈ نے مارا ہے کیا کیا نہیں پتا اے روز وہ کہتی ہے ہمارے گھر سکون نہیں ہے اے روز ہمارے گھر لڑائی ہوتی ہے یا میں خودکشی کر لوں گی یا میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہا تو اس چیز کا مجھے بھی نہیں سمجھ آرہا کہ میں اس کو کیا آئیڈیا دوں کیا اس کو جو ہے نا جیسے ہوتا ہے نصیحت کروں کیونکہ نصیحت کے یہاں پر لیول ختم ہو چکی ہے جس طرح اس نے مجھے حالات بتائیں مشورہ دینا چاہتا ہے تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ میں ان کی کس طرح سے ہیلپ کروں وہ اپنے گھر میں رہے اسے کہیں کام پر چھوڑوں اس کے ساتھ کس طرح کی میں ہیلپ کروں مجھے نہیں سمجھ آرہا تو بس یہی تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کل جو ہمارا سرپرائز ویلوگ ہے وہ آپ کو پتہ جلے گا کہ سرپرائز مارے ویلوگ میں کیا ہے اور اور پتہ نہیں آپ سے بات شیئر کرنے ہیں ہاں راجو کی بھی کرنی تھی میری یہ دوست کی بھی کرنی سے اب دعا کریں اس کے لئے کہ اللہ پاک اس کو سبر دے اس کے گھر والے کو جو ہے نا اللہ پاک ہدایت دے کہ وہ صدر جائے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے کیونکہ اس کی جو ماں ہے باپ ہے بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے تو ایک دوسرے کا وہ سہا رہا ہیں تو وہ بندہ ہی نہیں سمجھ رہا حالانکہ میں نے اس کو کتنی بار سمجھا ہے کہ آپ سمجھ جاؤ یہ کہیں چلی جائے گی یا کچھ ہو جا گیا اس کو تو اس کا کون ہے نہ آپ کا کوئی ہے نہ اس کا کوئی ہے تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں آج کے دور میں جو لوگ ہیں نا ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں تو اب میری تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیا صلاح دوں کیا مشورہ دوں کیا آئیڈیا دوں کیونکہ اس طرح کی آئیڈیا نا بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ میں کیس طرح کا راستہ اسے لگا رہا ہوں آگے پتہ نہیں وہ اس کے لیے سیف بھی ہے کے نہیں تو میں اس طرح کا ویران راستہ اس کو نہیں بتا سکتی کہ آپ فلان جگہ چلی جاؤ فلان جگہ آپ کو جھوپ مل جائے گی یہ کر لو وہ کر لو تو یہ بالکل نہیں کر سکتی میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو کوئی مضبوط راستہ یا مضبوط کوئی ایسا گھر ہو جہاں پہ وہ کام بھی کرتی رہے اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالے خود کا بھی کہتی ہے مجھے کوئی تنخواہ نہ دے کچھ نہ دے میں رات دن ان کا کام کروں گی بس مجھے ایک روم دے دے کوئی اور ساتھ میں جو ہے نا میرے بچوں کو اور مجھے رہنے دے تو آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرے کہ میں کیا کروں میں نے تو کہا ہے آپ میرے گھر آجا سارے اخراجات بچوں کی پڑھائی کے آپ کے جو ہم اور ہمارے بچے کھا رہے ہیں آپ بھی وہی کھانا لیکن وہ کہتی ہے یہاں سے میرا ہسپن مجھے لے جائے گا پھر وہی مارے گا پیٹے گا اس طرح تماشا بنائے گا جیسے وہ میرا بناتا ہے تو بس اللہ اس کے ہسپن کو ہدایت دے اور اس کو مزید صبر دے نہیں تو آپ ہی مجھے کوئی حل بتائیے میں اس کا کیا کروں بس کبھی کہتی ہے کہ میں خود کوشی کر لوں کہ بچے ہیں پیچھے رول جائیں گے وہ تو ویسے ہی نہیں صدرے گا آدمی تو ویسے ہی ہے وہ بلکل نہیں صدرنے والا تو بس اللہ ہی دائد دے اس کو تو بس یہی تھا آج کا ویلوگ ہمارا اور آیا ابھی جو نا رات کے پتے کیا ٹائم ہو گیا باتیں کرتے کرتے پتے نہیں چاہتے رات کے دو باج رہے ابھی تو ابھی میں آئی ہوں سونے کے لئے تو ابھی سوتی ہوں انشاءاللہ پھر ملے گی آپ سے کل ایک نئے ویلوگ اور نئے روٹین کے ساتھ بھئی اللہ حافظ اپنے بہت سے دو میں یاد رکھے گا بائی بائی گوڈ ڈائٹ اور بھی آج دن ہے اتوار کا اور آج اتوار کا دن ہے تو آج کا دن جنب بہت ہی سپیشل ہے میرے لئے تو یہ آپ کو کل کے ویلوگ میں پتا چلے گا اچھا تو یہاں پر ایک بات میں یہ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمیشہ عورتیں کیوں بچوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے ماں باپ کی عزت کے لئے خاموش ہو جاتی ہے بہن بھائیوں کے لئے خاموش ہو جاتی ہے کبھی حق ہمسائیوں کے وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے کبھی رشتے داروں کے وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے تو ہمیشہ عورت کو ہی ایک ایک چیز کیوں جھلنی پڑتی ہے ایک ایک چیز کیوں برداشت کرنی پڑتی ہے ٹوچر مار پٹائی گالی گلوچ اس طرح کی گھر سے نکال دینا پتہ نہیں کیوں ایسے لوگوں کو جو ہے نا لمبی چھوٹ اللہ پاک نے دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کریں اور پھر بھی آپ ان کے ساتھ گزارا کرو اور پتہ کیا کہتے ہیں کچھ نہیں ہے بھئی بہت گزر گئی اب کم رہ گئی ہے یہ ہمارے ہاں ایک کلام بن چکا ہے بہت گزر گئی ہے اب کم رہ گئی ہے آپ گزار لو زندگی کا پتہ نہیں ہے تو یہ چیزیں سن سن کے کان پک گئے ہیں تو آپ کے ہاں پہ اگر کوئی ایسی سٹوری ہے یا پھر ایسی کسی کے لائف میں چل رہا ہے سٹوری آپ شیئر کریں ہمارے آس پاس تو ایسی کئی سٹوری ہیں جو بندہ بیان کرے نا تو بس توبہ توبہ ہے لیکن کیا کریں معاشرہ یہ ایسا ہے کوئی کس کے ہاتھوں دبا ہوئے تھا کوئی کس کے نیچے دبا ہوئے تھا کوئی کس کی پوجا کر رہے تھا کوئی کس کی جو ہے نا کیا کریں سمجھ نہیں آتا کہ بندہ کہاں جا اور کیا کریں تو آپ جو ہے نا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں کیا کروں ان کی کس طرح کی ہیلپ کروں تو ابھی تو مجھے نیت بھی بہت زیادہ آ رہی ہے پورا دن جو ہے نا ایسے بھاگم بھاگ میں گزرا ہے اور ابھی جو نا رات کا یہ دیکھیں دو سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے ویڈیو میں وقفے وقفے سے بنا رہی ہوں لیکن مجھے اسی کی ہی ٹینشن کھائے جا رہی ہے کہ میں اس کو کیا جواب دوں بس باقی آپ سب دعا کریں کہ ستارہ نے یہ جو سومنگ پول وغیرہ اس طرح کا یہ سب ارنجمنٹ کیا ہے خیر خیریت سے ان کا یہ سب ہو جائے اور خیر خیریت سے یہ لوگ واپس گھر چلیں یہ جائیں اپنے اور اللہ کرے صحیح سلامت سے ہو یہ سب کچھ اور بہت اچھا رہے اس کا یہ فنکشن میری بھی دعا ہے آپ سب بھی دعا کرنا اللہ پاک ستارہ کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور ایسی ہزاروں لاکھوں خوشیاں منائے آمین سمامین یا رب اور ہمارے دھیر سارا پیار دھیر ساری دعا ستارہ کی اور اس کے بچوں کے لیے ہیپی برث ڈے مصطفیہ بہت سارا پیار مصطفیہ کے لیے تیبہ کے لیے آیت کے لیے آپ سب بھی دعا کیجئے گا ان کے لیے اور ستارہ کے لیے بھی دعا کیجئے کہ وہ ایک مضبوط ماں بن کر مضبوط وائف بن کر ایک مضبوط عورت بن کر جو نا اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہے بچوں کو لے کے چل رہی ہے ساری ذمہ داریاں بہت خوبی اچھے سے نبا رہی ہے بیٹی کی بیوی کی ماں کی بہن کی اور یعنی ٹوٹلی ذمہ دار ہیں جو اس نے بہت اچھے سے نبا ہی ہیں اللہ کرے اس کی زندگی میں بھی لاکھوں کروڑوں خوشیاں ہیں کہ وہ دوسروں کو خوشیاں دیتی ہے اللہ پاک اسے بھی ایسی ہزاروں لاکھوں خوشیاں دے ہماری دل سے دعا ہے اس کے لیے اللہ پاک اسے ہمیشہ خوش رکھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بہت بہت خوش رکھے بس تو سب کی ہیلپ بھی کرتی ہے اور اچھا مجھے بھی کمنٹ آیا تھا آج میں نے پڑھا ستارہ نے آپ کو پیسے دی ہیں آپ کو پیسے دیتی ہے ارے بھائی پیسے ہی نہیں سب کچھ پیار ہی ہوتا ہے وہ ہم سے دل سے پیار کرتے ہیں ہم بھی دل سے پیار کرتے ہیں اور یہ پیسہ ویسا یہ سب ایسے ہی ہے جھوٹ ہے اس طرح کا کوئی ہم نہ اسے پیسے لیتے ہیں نہ ہی کچھ نہ ہی وہ دیتی ہے نہ ہی ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے ہمارے پاس کیا نہیں اللہ کا دیا ہو سب کچھ اور اکثر آپ نے سنا ہوگا مثال ہے کہ بھائی جو ہیں بہنوں کو دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں تو یہ شاید آپ کے ہاں ہوتا ہوگا کہ بھائی بہنوں سے لیتے ہیں تو یہ آپ کی طرف ہے یہاں پر تو نہیں ہے فاروق ماشاءاللہ ہیلپ کرتے ہیں ہر کسی کی اور ساتھ دیتے ہیں دل سے دیتے ہیں ستارہ کا یہ نہیں کہ پیسے کے زور پر لالچ پر تو بالکل نہیں تو آپ بھی خدارہ اس طرح کے کمٹ کرنے سے تھوڑا سا گریز کریں پریز کریں ہر کسی کو خوش رہنے دیں ہمیں اس کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پیار کی ضرورت اس کے سپورٹ کی ضرورت اور ہم اسے ہمیشہ شروع سے انڈ تک سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے دنوں چاہے رات ہو ہم اس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب بھی دعا کی جگہ کہ یہ ساتھ کبھی نہ چھوٹے نہ ٹوٹے نہ اس میں کوئی درار آئے بس اس طرح کی دعا کریں کہ یہ بہن بھائیوں کو پیار ہمیشہ سلامت رہے فاروق اور ستارہ کا اور انشاءاللہ باقی جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو کل کے ویلوگ میں بتائیں گے اور باقی الحمدللہ امہ بھی ٹھیک ہے ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اور وہ ٹھیک بھی ہیں تو بھجے ہی تھا ہمارا ویلوگ اور مجھے اس سٹوری کا ضرور بتائیے گا کہ اس کا کیا کریں اس کو کس طرح کی میں سپورٹ دوں ہیلپ کروں تو اللہ حافظ دعا اٹھ گئی ہے بائے بائے گوڈ نائے شبہ خیر اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں اور اتنے دنوں سے میں کافی تھکی ہوئی تھی ادھر بھاگ ادھر بھا تو ہمارے کام الحمدللہ فینلی ختم ہو چکے تھے تو جہاں انسان کا دانا پانی رزق ہوتا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے تو اوکے اللہ حافظ گوڈ نائٹ